ماشاءاللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ قاری اسمائیل عبیق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لولا انہدا حمدللاللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم صلیت علی محمد اللہم صلیت علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اما باعدو 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 باللہ اللہم صلیت علی ابرائیم 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 ایک دن کے آحضور نے واحد ہے او خدا واحد ہے او خدا اللہم صلیت علی ابرائیم سارے یقین اپ دے لفظات مک گئے سارے عروج اپ دے قدمات مک گئے اللہ تعالی دی حمد و سنا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم دی ذات اکدستے مکتصر حمد و سنا اور درود و سلام طوبات عظیم و شان بمثال سلانہ ریگل چوک شیف پورا کانفرنس کانفرنس دی انتظامیاں جماعتی نمازی معاونین مناظر اسلام خطیب ابن خطیب حافظ عبدالباسد شیخو پوری شاہب حافظ اللہ تعالی مرکزی جمعیت اہلِ حدیثی قیادت اہلِ حدیثی یود فرسد نوجوان اللہ پاک شبنا دی محنت محبت قبول فرمائے آمین کو حضرات علاقہ برد محزز علماء قائدین تشریف فرمانے اور الحمدللہ سفیر امن قائد یود فورس فضیلت الشیخ حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب حافظ اللہ تعالی اسٹیج تشریف فرمانے اور مجاہد انفق مقرر انقلاب حضرت علامہ رانہ محمد خلیق خان پشروری صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرمانے یود فورسد انتظامیاں نوجوان جڑے تشریف فرمانے نازم اسٹیج اونا دیمیربانی شگریہ آج چاچا جی دے کہن دے ہونا ماشاءاللہ چاچو جی نے فل شفارش کی تی ہے کہ ہمیشہ ہی این تے نمبر لہن دے ہو آج پہلی لہ دے ہو مربانی شگریہ مواحد یارنو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے انہ دی دوست حباب پوری ٹیم تے اللہ راضی ہو جائے آج دی کانفرنس اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے لی نجات تا ذریعہ بنائے فرابان چوکے کہو خامین انشاءاللہ رات گئے تک جب تک دعا نہیں ہوں دی انشاءاللہ اتباہ کے پروگرام سننا ہے فرابان چوکے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ حضرات دنیاں دی ہر شہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانے ہیں کہ آپ رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے میں اللہ کرے انسان بھی صحیح معنی اندر پہچان کے تابدار بن جانے ہمیشہ انسان اور جنات نے نافرمانی اور شرکسی کی تھی ہے وگرنا پتھران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانے ہیں درختان بھی پہچانے ہیں جانوران بھی پہچانے ہیں اور حضور دے تابدار بھی نے ایدر میری طرفے کھڑا میں حضرات بڑی محبت ہیں چند ہزار شات پہنے سامنے پیش کرنا جانا لو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلار یور فورس قائد پنجاب فضیلت الشیق حافظ محمد سلمان آزم صاحب حافظ اولہ تعالی فاظل مدینہ یونیورسٹی تشریف لیا چکے نے دیگر جتنے مہمان نال آئے نے اللہ پاک سب نہ دیا حضری قبول فرمائے مارکہ ایدر میری طرفے کو توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام حضرات پتھران بھی جانے ہیں درختان بھی جانے ہیں جانبران بھی جانے ہیں اور حضورتِ تابدار نے نام فرمانی ہمیشہ انسان اور جنات نے کیتی ہے اللہ کرے حسین بھی صحیح معنی اندر حضورتِ آمدہ مقصد سمجھئے مقام جانئے اور حضورتِ سچے تابدار بن جائیے ذرا بانچوں کے غوغہ آمین پتھران پہچانے ہیں دلیل کی یہ صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے نال نے نبی پاک اہد پہاڑ تے تشریف لے گئے اہد پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا ہلنا شروع کر دیتا امامِ کائنات نے ایڑی چکی پیر چکیا اہن جو اہد پہاڑ تے ماریا فرمایا اثبت اہد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ وَسِتِّيقُنْ وَشَهِيدَانْ اہد رک جا کیوں اپنا آت خانہ پہ آ کیا تینوں پتا نہیں تیرے تھے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماوا اور میرے نال میرا ستیق ہے دو شہید نے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عشمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک نے فرمایا رک جا تہر جا ادودہ اہد پہاڑ رکے آئے اور آج تک رکے آئے انشاءاللہ کے عامت تک رکے آ رہے گا حضرات میں عرض کرنا چاہنا اہد بھی جانتا ہے کہ حضور رب زلجلال تے سچے نبی بن کے آئے میں ایک مرتبہ آپ نے منع کی تا رک جا تہر جا فورا رک گیا امیہ پتھران حضور تے مقام نوچانیا ہے ایک دن ابو جال مٹھی اندر حضرات کوئی چیز پھڑی تے نبی پاک دے کو لحصر ہو گیا آندہ سونے ہو جے سچے نبی ہو تے پھر دسو میری مٹھی اندر کیا ہے آقا فرما دنے ابو جال اللہ میں تنوں دساں کہ تیری مٹھی اندر کیا چیز ہے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کورا کین کرتے پتھر بول بول کئی جان دینے اشہاد اللہ الہ ترمزی تھی روایت ہے سیدنا علی سب کو رسی اللہ بولو رسی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عجیبی نہ انہ پتھرانو جاننا انہ ترختانو جاننا جتو بھی میں گلی بزار چوں گزریا کردہ گلیاں تے پتھر اور ترخت چھوک چھوک کے عدب نال میں نو سلامیاں پیش کرے یا کردے امییاں پتھرانو بی پاکتا مقام جانیا ہے ترختانو بی نبی پاکتا مقام جانیا ہے قرآن پتہ کی حمد ہے فرمایا کلیاں ایوہ ناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آمینہ دلالو رب العالمین پوری کائنات وازد نبی رہنمات پیشوا بنا کے پیدیا سنو نو جوانو بابیو کل زراتیاں نا سنویاں جے جگہاں دے پیر دا مقام جانیا ہے پتھران بھی جانی ہے اور ترختان بھی جانی انتلیل کیے ایک دن جگہاں دے پیر شہروں باہر نکلے ایک آدمی نا ملاقات ہوئی آقا فرما دینے بھائی کوئی تین دے معاملے اندر تینوں تیل چسپی نیکی دے معاملے اندر آندہ سونے اوں کیڑی نیکی آمینہ دے لال جناب محمد سلناہ علیہ وسلم فرما دینے کیا تو گوائی دینے کہ میرا پتھا سچا نبیان آندہ سونے اوں ایک ہی گالوئی پہلے میں نو کوئی دلیل دے اے سونو لوکو تیان نال میرے پاک پیغمبر ایتر بین دے پہلی زمین دے توجھے کنارے کی کرتا ترخت آقا فرما دینے جوان اگر کی کرتا ترخت بول کے گوائی دے دے پھر من لیں گا آندہ سونے اوں نبی پاک نے کی کرتے ترخت انہوں آواز ماری کی کرتا ترخت زمین چیردہ ہویا ہے آمینہ دے لال دی طرف دور پہندے آمینہ دے ترختہ بھی جانے ہیں جگہ دے پیر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے سچے نبی اور رسول بن گئے آئے نے شنیاں جزرہ تیان نال کی کرتا ترخت زمین چیردہ ہویا ہے نبی پاک دے کولا جاندہ ہے پینیاں چھوک جاندیاں نے شاہ خان چھوک جاندیاں نے تین مرتبہ آواز آئی اشہدو اللہ الہا اے منظر صحابہ بین دے نے او سوال کرنوالا بندہ بھی بین دے آقا فرما دے نے پھر اشارہ کیتا ہے کی کرتا ترخت جتوں آئے ہیں او تھے واپسی لوٹ جاندہ ہے فلما جاہا ہم بل بیناتے گالو حازا شہروں مبین میرے پاک پرغمبر فازے دلائلتے موچ جات لے کے آئے میں اے سنیاں جے گلتے آن مال آقا فرما دے نے بھئی تیرا کی خیالے آمدہ سنیاں میں اپنی کومک ملے دی ترف جارے آواں ساری گل سناواں گا او نانو توہٹے کو لے کے آواں گا اگر کوئی بھی نہ آیا یہ محبوبہ میں ضرور آواں گا تے توہٹا کلمہ پڑھ کے دارا اسلام اندر داخل ہو جاواں گا میں ارض کرنا چاہنا دیرو دوستو بھائیو ان ترختان بھی جانے ہیں کہ آمینہ دلال رب دے سچے نبی نے جے بھی گل سمجھ نہیں آئی میں سیل بخاری چوں ایک اور روایت پیش کرنا چاہنا ایتر میری طرفے کھے آجے تیان کرے آجے جنگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ تیرے میں خطبہ دیں دیاں دیں دیاں آپ دے سجیوں رون دی آواز آئی جویں چھوٹا بچہ بلک بلک کے مان دی جدائی اندر چھوٹا بچہ رون دے توت پیندہ بچہ جویں امی دی جدائی اندر سسکیاں لیں دے اے جو رون دی آواز آئی میرے پاک پغمبر فرماندے نے آم ممبر تو نیچے اترے ایک سکا تنہ خجور دا سیل بخاری سکا تنہ خجور دا نبی پاک نے انہوں شینے لائے انہوں تھبکیاں دے کے چپ کر آیا صحابہ اندین سونے ہو رون دی آواز آ رہی ہے ہچکیاں دے سسکیاں دی آواز آ رہی ہے بھلا کون رون دے پہ آ آقا فرماندے نے پروانے ہو پہلا میں خجور دے اسے تنے نلٹے گلا کے خطبہ دیا کر دا آج تو سا لکڑی دا نوا ممبر بڑھوا دیتا ہے میں تنہ چھوڑ کے ممبر دے آگیا ہوا اے خجور دا سکا تنہ امام میں کائنات فرماندے نے خجور دا سکا تنہ میری جدائی اندر بلک بلک کے رو رہے ہیں شسکیاں لے کے رو رہے ہیں شیخوں پرے دے نوجوانوں تے بزرگوں منڑا پہنے ان خجور دیاں تنیاں بھی جانے ہیں ان ترختان بھی جانے ہیں کہ حضور رابط سچے نبی بن کے آئے ہیں کل یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ بابا جی علی محمد زمزام رحمت اللہ لے تھے بڑی پیاری گل کر گئے میں جار چفیرے پییاں سونے دیا تم مانی یہ کو تھوڑی کٹ کرو ہزارا ڈبلنگ کٹ کر کے ساتھ آواز کھولو جار چفیرے پییاں سونے دیا تم مانی خلق میں تھازوں شید کر دیتا تم مانی جے اللہ لے آئے موقع کتم جا چمانی ہو جائے سمسا میں اتے فضل غفار دا نام محمد والا سینے نوڈھار دا صلی اللہ علیہ وسلم افضل پہ آلہ جڑا پوری خدای تھی تھمہنا نارونا جشدی جدائی تھی کافران کلمہ پڑیا دلدی صفائی تھی سینے نوڈھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفان وعدہ کیتا رحمان میں نام تیرے دا کلمہ پڑنا جہان نے سب نبیان نال اچھا جان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا بے گھو نام سرکار دا نام محمد والا سینے نوڈھار دا صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا جانا ترختان بھی پیچانے ہیں کہ آمینہ دلال رب دے سچے نبی میں حضرات پا تک توڑنا جاننا ہے جانوراں بھی پیچانے ہیں دلیل کیے ایک دن چکاند قیر جارے میں ایک بندہ دوڑتا دوڑتا ہے آکے آندھا سونے ہو میرا اونٹ پاولا ہو گئے ہیں اونٹ پاگل ہو گئے ہیں اونٹنوں سمجھا دے ہو چیڑا بندہ قریب جاندہ اوکھان دی کوشش کر دے اے محبوبہ تسیرہ بتے سچے نبیوں او جانور توڑا اے ترام کر دے میں آؤ ذرا اونٹنوں شمجھاؤ امام میں کائنات فرمان دینے پروانے ہو اے تھی رک جاؤ شہابہ نو فرمایا رک جاؤ ذرا میں اونٹھنا گل کر کے آوائے غالبا نو عمر ابن خطاب ذرا کہتی ہو رسی اللہ رسی اللہ تعالیٰ نو اگے پھر کے آن دینے شونے ہو اونٹے قریب نہ جاؤ اونٹ پاولا ہو گئے ہیں پاغل ہو گئے ہیں کہ تے پاڑا نقشان نہ کریں میرے پاغ پغمبر فرمانتے نے اعمل پریشان ہونتی ضرورت نہیں اے اونٹ بھی جانتے نے اے جانور بھی جانتے نے کہ میں رب ذلچلال دا سچا نبی بن کے آیا ہوا میرا بتا سچا نبی ہیں یہ جانور بھی پہچان دے نے میرے آقا اونٹے قریب چلے گئے حضراء جڑا اونٹے پاغل تے بولا ہو گئے ہیں انہیں نبی پاک انہوں پہچانے ہیں آقا نو گھن دے میرے آقا کیوں طرف ترپین دے قریب آکے سر نبی پاک دے قدم اندر رکھے بل پلائی جاندے اکھاں چوان سجاری نے امام کائنات نے اپنا تایا ہاتھ اوٹھتے سر تے رکھے تھب کی دوتی اے بل پلا کے کلگلہ کر دے صحابہ آمدے نے ساتھ نو نہیں پتا اوٹھ کی کئی جاندے آقا فرمان دے نے پروانے ہو اوٹھتا مالک تے چودری کی تے ہوئے جی سونے ہو دور کے آیا آقا فرمان دے نے وہی اوٹھ رو رو کے تیرے شکویں شکاتان کری جاندے تو ایندے کو لوگ کام پہتا لینے پٹھے تھوڑے پانائے شیخوں پرے دیوباسی ہو میں مسئلہ سمجھانا چاننا جانوران بھی پہچانے ہیں حضور رب تے سچے نبی میں اے اوٹھتا مالک آندا سونے ہو غلطی ہوگی مازرہ جاننا ہو آج دے بادینج نہیں کرانگا اے نو ذرا سمجھا دے ہو اے رسی تے محار ذرا اوٹھتے ناکندر نکیل پا دے ہو میرے پاگ پیغمبر نے رسی بھڑی اوٹھنوں نکیل پا لیے جا ہاتھ کیتا ہو دادی قسم اوٹھنے نکیل پوال لیے اپنی کرتن نبی پاگ تے سامنے لمبے آنک کر لیے میرے آقا نے نکیل پائی رسی مالک لوں بھڑائی جانور نو تکلیف دیئے کیا اوٹھنوں تکلیف نہیں ہوئی میں آنا بھائیوں عویروں دوستوں ہاتھ آمینہ دے لال دا ہوئے خدا دی قسم پیڑا مک جاندیاں میں ہاتھ چک گاندے پیر دا ہوئے دردان تے پیڑا مک جاندیاں نے اے اوہ ہاتھیں ٹوٹیاں ہٹیاں تے لگے رب شفا دے دن دے اے اوہ ہاتھیں اگر پرتن انتر داخل کر کے آقا بھار کا ڈڑا اللہ پاک پنجاں انگلیں چھو پانچ پانی دے چشمیں جاری فرما دے دے میں حضرات چانوران بھی نبی پاک رو پہچانے ہیں تو اٹھا زوج تازہ کر لی دو جملہ دو جملے میری طرف اکھے آجے لگیاں توڑ نبائی جاندے ساٹھا سوڑنا نبی پتھرانو کل میں پڑائی جاندے ساٹھا سوڑنا نبی اونج تے سارے نبی میں آلا اونج تے سارے نبی میں آلا ساٹھے نبی دا ہر موجزہ نرا اللہ سوڑا کنگلان چو چشمیں چلائی جاندے ساٹھا سوڑنا نبی اونج تے سارے نبی جاندے ساٹھا سوڑنا نبی مندی آنو کل نل لائی جاندے ساٹھا سوڑنا نبی محرز کر رہے ہیں جانوراں بھی پہچانے ہیں بخاری مسلم تھی ایک اور رواہ سن لو قربانی ایتہ تے میں جانوراں نبی پاک انہوں پہچانے ہیں دلیل کی بخاری مسلم میرے پاک فرمبر نے ہاتھ اندر چڑی پڑی ایک قربانی ایتہ تے انہوں بڑی ایتہ تے میں صحابہ بیان کر دے چھے اونٹنیاں اونٹ چھے جانور نبی پاک دے سامنے لے آن دے کے کیوں تاکہ نبی پاک انہوں ناہر کرن زیبا کرن خدا دی قسم لوگوں گتار سر چھے جانور کھڑے میں ایمام میں کائنات نے چھوڑی پڑی ہے تاکہ باری باری اونٹنیاں یا اونٹانوں ناہر کرن پہلے نمبر والی اونٹنی میرے آگا دے ہاتھ اندر چھوڑی پڑی دیکھی اپنی جگہ تو جلتی نل قدم چکے ہیں جلتی نل تورتی توڑ دی نبی پاک دے گول آگئی اس اونٹنی نے ناہر ہوڑ واسطے اپنی کردن نبی پاک دے سامنے لمبے آنکھ کر دیتا ہے کیوں اے اونٹھ جان دے نے حضور ربط سچے نبی نے نبی پاک دے ہاتھوں سے باتیں ناہر ہوڑا اے بڑی سعادت مندی دی باتیں میرے آگا نے پہلے اونٹنوں ناہر کیتا یہ زمین تے گر جاند ہے ہدرا دوسرا اونٹھایا میرے آگا نے ناہر کیتا اونٹنیا یا اونٹ پاری پاری تو جاتی جا چوتھا پنجوان چھٹا اے پاری پاری خود نبی پاک کول آپ پے تورکے ہوں تے رے آپ پہی کرتنا لمبیاں کرتے رے میرے پاک پغمبریں نا جانورانو ناہر تے سبا کر رہنے ملنا پہنے اونٹھا بھی چانے حضور رب تے سچے نبی بڑھ کے آئے نے صلی اللہ ہو ذرا درو دے پاک پڑھو خان صلی اللہ ہو علیہ وسلم تو انو جگان لی ایک جملہ اور آتے انو شان شناوا شانہ پیرتیاں پتر میں نیرتیاں مارکہ کی خیالیں کو جاغ دے بیٹھی ہو کہ کوئی نا ذرا دونوں بازو چکو اکبری کو سبحان اللہ جاغ پاؤ جاغ پاؤ آجے تے سٹارڈنگ ہون پروگرام شروع ہو رہے ہیں رات گئے تاک انشاءاللہ تُساں گجنہ انشاءاللہ انشاءاللہ ذرا سجی پاں چکو پھر کو سبحان اللہ آتے انو شان سناوا شانہ پیرتیاں پتر میں نیرتیاں قسم خدا دیئے اکیتہ سادہ سچائے سارے امام چوئے امام سادہ اچائے پھر کہو اجے چاس نہیں آئی سارے ملکے کہو قسم خدا دیئے اکیتہ سادہ سچائے سارے امام چوئے امام زادہ اچائے سارے امام چوئے امام زادہ اچائے اوہ تے کت مند بھیچ رول جاوا شانہ پیرتیاں پتر منیرتیاں آتے انو شان سناوا شانہ پیرتیاں پتر منیرتیاں اگلا جملہ اگلا کمال گل سنیاں جے ساتھیاں تے اس پہ اللہ نے بتایاں میں سنتا رسول دیاں ساتھے ہی سے آیاں میں شانہ پیرتیاں باس کریے ہوں کیوں بیدتاں تے عمل کماوا شانہ پیرتیاں پتر منیرتیاں تسی نہیں نہ جاگ رہے ہیں حضرات میں اس مرشدی بات کر رہے ہیں جس جیسا نہ آیا نہ اوڑا ہے نہ رب نے پڑایا نہ پڑا اوڑا ہے محمد الرسول اللہ ذرا سجی بات چکو کہو سلاللہ بولو 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 سارے کرسیاں تاں نصاف ایسے بڑا ہوتا ہے کرسیاں والے کو سبحان اللہ لینی اے بڑی اوکھی ہے ذرا اکبری پانچو کہ کہو سبحان اللہ میں اس مرشدی عظمت اندر چند ہزارشات کر رہے ہیں تیندے متعلق ماں آمینہ کر رہی ہے لوگوں بڑے بڑے بیٹتے بال میرے بیٹے محمد جیسا کسی تا بیٹا کوئی نہیں حضرات میں اس مرشد پاک بھی بات کر رہے ہیں تیندے متعلق سردار عبد المطلب باتا جی کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کسی تا بوتا کوئی نہیں حضرات لوڑی کہہ رہی ہے آقا جیسا کسی تا آقا کوئی نہیں سنو ذرا تینال تیندے متعلق سیادہ فاطمہ فرما رہی ہیں لوگوں کائنات اندر بڑے بڑے بابے میرے بابا محمد جیسا کسی تا باب کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساتھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسی تا نانہ کوئی نہیں حضرت ابوبکر aud tight کوئی نہیں شقید کسی تا آقا کوئی نہیں ساکھے سُسر جیسا کائنات اندر کسی تا سُسر کوئی نہیں ڈلال تلحہ زبیر نے فرمایا ساتھے آقا جیسا کائنات اندر کسی تا آقا کے پیرو مرشد کوئی نہیں رب زلجلال فرمارے نے لوگوں گلہ تو ہٹی ہیں ٹھیک نے میں رابطی بھی شنو میرے محمد جیسا پورے سمانے اندر اور کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رابطے پورے غشانے اندر اور کوئی نہیں وجہ کائنات بنائی کائنات کا سرہ سرہ آمینہ دے لالو افصل کے عالی بنائی کائنات پہ ہاتھ بنائی پیغمبر دے ہاتھ سبنا لو آلہ کائنات لی پاؤ نبی پانک پہ پاؤ سبنا لو آلہ کائنات لی سینے میرے پیغمبر دا سینہ سبنا لو آلہ کائنات لی پسینے نبی پانک دا پسینہ سبنا لو آلہ کائنات لی پڑے پڑے شہر میرے پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بنایا کائنات لی یار سجن پہ لی پر نبی پاک علی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب دلہا شبیر آلہ بڑھائے رب گہرین محبوبہ دو مصطفی میں خداوا تیری مصطفی لا شریف میری خدای لا شریف تیرا مقام اصل تو آلہ بڑھائی ہے تاکہ پتا چل جائے لوگوں اس دنیا جہانندر عبادت اکرشوال رب دی چلے گی عطاق کو محمد مصطفی دی چلے گی لارا تکبیر عظمت مصطفی شان مصطفی شان رحمت للعالمین مولانا اسماعیل عطیق صاحب عبادت دیکھ کر شوال رب العالمین دی چلے گی عطاق کو محمد مصطفی دی چلے گی صلی اللہ حو بلولو صلی اللہ حو بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر بابیت گھاٹے دا مالک خدا ہے امامت اماماتی بے شک بجا ہے پر عطاق لائق اکو سہنا مصطفی ہے صلی اللہ حو بلو صلی اللہ حو میں عرض کر رہے ہیں قلیہ ایوہناس دھگ گئے ہو حضرات بس آخری آخری گل آمینہ دلال جناب محمد درود پاک پڑو خضر صلی اللہ حو ساری رات ہون تو اٹھا اے حال اے تیرات دو ترائے بجے تکے بنسی ذرا جاگو محبت نہ سوق شوق نہ بے آ کرو آمینہ دلال قدوت شریف لے آئے لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دو تین قرآنیں پاک دیں آیات پڑھ لئیے ذربان چکو کہو سبحان اللہ لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ذربان چکو کہو سبحان اللہ حقیقی ہے قرآن میں تریس میں تو سب کے جاؤ آمینہ دلال قدوت آئے اُفَلَّسِبَا سَفِلْ اُمِّشِينَ رَسُولًا مِنْ یَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آَيَاتِ وَيُوْزَقِّئِهِوَا وَيُوْعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِحِكَوَا وَيَنَ کَانُ مِنَ کَپَلُوْ لَفِنُوِ زَلَالِمُ بِنُوِرِ آمینہ دلال دی اسمت قرآنہ دے اِنَّا اَرْسَلَّا کا شاہِدَوْا فَامُوْ بَشِّرَوْا وَنَسِرَوْا لَتُوْ اَمَنُ بِ اللَّهِ بَرَشُولِهِ فَتُوْ اَسَرُوْا فَتُوْ بَقَرُوْا مصطفیٰ حضرت مولانا اسماعیل الدین صاحب حضرات میں ارض کر رہے ہیں وہ میری طرف دیکھنا سبحان اللہ ایدر میری طرف دیکھو صبحان اللہ زی عشرہ بے عبدی لَئِ لَمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَا الْمَسْجِدِ الْعَقَسَ اللَّذِي بَعَرَكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِعَهُ مِلْ آيَاتِنَا اِلَّهُ وَالْسَمِيرُ وَالْبَسِيرُ کُلْ يَا اَيُوْحَنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ جَمِيرُ آخری آخری گال جے جانوراں بھی پیچانے یا نبی پاک نو حضرات میں آخری گال کرن لگا ایدر میری طرف دیکھے جے ربی علف بل دی باراں اللہ کرے جیویں نبی پاک دے صحابہ آپ دیا غلامانے آپنوں پچھا رہے ہیں آپ دے سچے تابدار اللہ کرے حسین بھی حضور دے مقام نو سمجھ گئے وہ جو سچے تابدار بن جائیے آمین کو ربی اللہ فلدی پارا نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے قرآن اندہ انکمیتن و انہم مئیتن کہتے قرآن اندہ انسلا پی وہ نو سکی وی مہ یا وی مہ ماتی اللہ رب العالمی کہتے قرآن اندہ اندہان مہ محمد اللہ رسول قد خلات میں نکبل گھر رسول عفائی ماتا او کتلاں کلب تم علاء آقابی کم ومئین کلب علاء کی بئی ہے فلئی ازر اللہ وشیع وصیج ذلہ وشعا کے رئی آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ دنیا تو تشریف لے گئے بخاری اندر لکھے آئے حضرت ابو بکر آئے میرے پاک پیغمبر دے جسم دے حضرات سفید یمنی تاری تار چاتر دیتی ہوئی ہے سعید نے شدیک نے چیرے تو کپڑا ہٹایا نبی پاک دی پھشانی تے بوشا لیا نالے رو رہے نے تے نالے کئی جان دے نے ٹوٹ گیا لاکہ میرا کیا ستیک نے دیتی جدائی مہینو سونے رفیق نے آنکھ ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تاں چوم لیا چیرہ پاکتا ہی حضرت ابو بکر میں ماں آمینہ دلال تے مقام نو جانے ہیں آج کہہ رہنے روکے وہ کہیں دا ستی کے پہلا میں مر جاوندہ تو کہ حبیب والا میں تھی چریاں نہیں جاوندہ نبی محمد میری کپر تے آوندہ تے ہن دی ازانی میرے تائیں حضرات جنہ پہ چاڑے ہیں ربی اللہ پل دی پاراں رون دینے پہ حضرت علی رو رہے میں سیدہ فاطمہ رو رہی ہے امی آشادیاں کاندرہ سجاری میں صحابات غم دی فضائے بلال گلیاں دیندہ ڈگدہ پھر دے اور کہیں دا بلال راتاں کالیاں یایاں نے پڑ گیاں سوڑاں پیاں لمبیاں جدائیاں نے جینہ دی خاطر میں ماراں کھایاں نے او چند سدا نہیں کڑے کڑے سے عفیدہ غم بیان کراں جینہ پہچانے ہوئے وہ روندے پھرتے میں خدا دی کا سمجھ لوگ گلیاں بزاراں سجارے میں موٹر ساکل دیاں پانسریاں کڑ کے دورا رہے بن بھی لنکری جاندے اللہ کریں انہوں بھی نبی پاک دا مقام سمجھا جائے اللہ میری توبہ خدا دی کا سمجھا کے گلیاں بزاراں دیندر دیکھو اللہ میری توبہ علماء میرے شیخ سے قائدین تشریف فرمانے انہا کھوتے ریڑیاں دیتے حضرات بیت اللہ تیم نبی پاک دے روزے دیاں تصویریں بڑھا کے اُتے لدیاں تے لے کے گلیاں اندر تُرے پھرتے کاش AGA نبی پاک دے امہتا مکشت جانے ہندہ آمینہ دلال دے امہتا مکشت جانے ہندہ کاش בעشه جس نبی پاک دی قدر کی تی ان دی جیویں سحابہا پہچانے ہاں جیویں پتھران پہچانے ہاں آبکہ دی تابیدار چانورہاں پہچانے ہاں تابیدار سحابہ پہچانے ہاں تابیدار اللہ کرے یسی بھی حضور نوھ سیمانے اندر پہچان کہ آپ سچے خلام بن جائئے میرے پاغ پیغمبر دی ایک ڈاچی جندا نام اسبائے علمات شریف فرمانے میرے آقا نے البدائی حج کیتا خطبہ کسواتے بیٹھے نے آقا خطبہ دے رہے کہ آران اجڑا خطبہ دیتا مسلم اندر لکھے ہے جدہ آتے بیٹھے نے ایک ڈاچی نبی پاغ دی جندا نام اسبائے آقیاں کئی ڈاچیاں دو دو پین والیاں کئی سواری والیاں نے میرے آقا دے کچھ گھوڑے بھی نے نبی پاغ دیاں کچھ بکریاں تے بکرے بھی نے مسلم اندر لکھے ہے میرے آقا تھا ایک بکرا جنو آقا یومن کیا کرتے بکرے تھا نام یومن رکھے آئے ایک پکری جنو آقا برکا کیا کرتے ایک پکری جندا نام سمزم اگر میں چانوران دے نام دسا حضرات پاک دور چلی جائیں گی نبی پاغ جدو دنیا تو تشریف لے دے ایک ڈاچی نبی پاغ دی جندا نام اوزبائے ایک کلیاں دی اندر رون دی پھر دی صحابہ پتھے پاؤں دے میں ایک کلیاں دی اندر رون دی پھر دی یہ صحابہ پانی پھلاں دے میں پانی نہیں پھین دی پتھے نہیں کھان دی آسمان دی تربے کی ہنجو وہائی جان دی امیان اینا ڈاچیاں جانوران جانے حضور رابط سچے نبی میں جٹو زمیدارو ایک دن جٹو زمیدار کرو پار چلا جائے خدا دی قسم نمیں بندے دے ہاتھ لے آریا تو تنہی دیں دیاں اگر ڈنگرا جانور اندر چلے جاؤ اوپرا بندہ دیکھے جانور اڈنگ دے میں یہ ساکھے جانور ساکھے نائنہ پیار کر دے مولانا گر جاکھی رحمت اللہ لے بڑی پیاری گل سمجھا گئے میں اے نبی تھی داچی نام صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھی داچی نام عزبہ صداو دی نبی تھی پچھے نام پیندی ناکھاو دی گلیاں دے اندر پھرے اے میں ارڑاو دی میرا سوار دسے نائی بھکی ترہائی کبے مسجد وال جاؤں دی آکانہ دشن پھر کار وال آون دی دیکھ آسمان بلے ہنجوں پہاں دی مر گئی او پندرہ روزتائی کلیاں آئیوہاں مغاز انی رسول اللہ علیکم جمیر یار زندہ شہد باکی آمین و آخر داوانا انی الحمدللہ رب العالمين